موسیقی 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 میں اس کا ایک quick shot ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ یہاں بن رہے ہیں چھولے ایت کے دن اگر سیوئیوں کے ساتھ چھولے نہ ہو تو مزا ہی نہیں آتا یہ چکپڑے چھولے بھی ہیں یہاں ہو رہی ہے بریانی کی تیاری دیکھیں میں نے marination کر لیا ہے چکن کا گائز ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ ایت کا دن خوشیاں باتنے کا دن ہے ایک دوسرے کے گھر جائیں کھلائیں جو کلے شکوے ہیں اسے بھلا کر ایک دوسرے کو ماف کر دیں کیونکہ اللہ پاک ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپس میں دلوں کو صاف کریں جو نمازیں ہم نے رمضان میں پڑھیں اسے قائم رکھیں اللہ پاک ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنایا نماز کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھیں یہاں ہو رہی ہے شیر گورمے کی تیاری دیکھیں سیوئیاں میں فرائے کر رہی ہوں اور یہ میں نے لے لئے ڈرائی فروٹ اس کے چھلکے سارے اتار لیے اسے بھی میں فرائے کر لوں گی گھی میں زیادہ نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ سیوئیوں کے اوپر گھی تیرتا ہوا وہ اچھا نہیں لگتا اور لوگ کھا بھی نہیں پاتے ہیں بلکل کم گھی میں سے فرائے کریں اور یہ دیکھیں میں نے بہت کم گھی لے لیا ہے دیسی گھی میں بنایا ہے تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا شیر گورمے کا کھویا ہے اسے بھی فرائے کر لیں اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو فرائے کر کے پھر دودھ میں اسے ڈالیں میں نے آپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے کمامی سے ہوئی ہے کیونکہ ریسیپی بھی شیئر کری ہے میرے چینل پر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوسری طرف میں نے دودھ کو بھی رکھ دیا ہے دودھ اچھی طریقے سے پک رہا ہے شکر میں نے اس میں ڈال دیا تھا پہلی ہی اگر آپ کچھ الگ فلیور میں شیر گورما چاہتے ہیں تو اس میں وینیلا کسٹرڈ ڈال سکتے ہیں آپ کو جو فلیور پسند ہو وہ ڈالیں یہ دیکھیں سارا جو میں نے فرائے کر کے رکھا تھا دودھ میں مکس کر دوں گی اسے اچھی طریقے سے چلاؤں گی اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا سیمیہ ہماری پک جائے گی گلیس کی فلیم کو بن کر دوں گی دیکھیں شیر گورما میرا تیار ہو گیا اس میں میں نے الائچی کا فلیور ڈال دیا ہے آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ وہ ڈالیں کیوڑا بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو میرا شیر گورما تیار ہو چکا ہے اب چلیے چلتے ہیں ہم بریانی کی طرف دیکھتے ہیں ہماری بریانی کا کیا حال ہے بریانی بھی میری زبردست تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنے بہترین چاول دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست مہمان سارے آ چکے تھے یہ دیکھیں میں چاولوں کو سرف کر رہی ہوں ادھر میرا شاہی تکڑے بھی تیار ہو چکے ہیں میں اس کے اوپر ربڑی ڈال رہی ہوں دیکھیں کتنے زبردست دکھائی دے رہے ہیں ساری ریسپیز آپ میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں میرے بیٹے کے دوست آ چکے تھے میں نے کھانا لگا دیا تھا تو چلیے میں دکھاتی ہوں آپ کو دسترخان کا فائنل لک تو دیکھیں یہ میری چھوٹی موٹی سی کوشش ہے شاید آپ کو اچھی لگا آپ سب کے لئے بس یہی دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں ایک دوسرے کے گھر جائیں میٹھی سیوئیاں کھا کر عیب کی خوشیاں باتیں اور ہاں آج کا دن عجر مانگنے کا دن ہے اللہ سے بہتر کوئی عجر دے ہی نہیں سکتا تو جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کریں اللہ سے آج اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے بخشش مانگیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ